فلمی پردے کی کہانیوں اور کرداروں میں اداکاری کا رنگ بھرنے اور انہیں حقیقت سے قریب تر کرنے میں خود کو جذبات کی ایسی بھٹی میں جلانا کہ دیکھنے والا بھی ان جذبات کی روح میں بہتا چلا جائے اور اس خیالی کردار پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لے اور یہ بات ایک فنکار کی کامیابی کا مو بولتا ثبوت ہوگی جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ماضی کی ایک ایسی اداکارہ کی کہ اگر سچ میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لی جائیں اور ان کے ادا کیے ہوئے جذباتی مقال میں سنے جائیں تو آپ فٹ سے جان جائیں گے کہ اپنے فن میں یہ احتمام کرنے والی اداکارہ صرف اور صرف نیر سلطانہ ہی ہو سکتی ہے اور اگر پرداشت کرنا چاہے تو سب کچھ پرداشت کر سکتی ہے ہیلو اور ویلکم بیکٹو آر چینل اے کے باز آپ دیکھ رہے ہیں تھرو بیک تھرسڈے اور آج ہم بات کریں گے فلم سٹار نیر سلطانہ کے بارے میں نیر سلطانہ جنہوں نے اپنے فلمی دور میں معاشرے میں موجود تقریبا ہر طرح کی عورت شریف شرفہ سے لے کر دیرے دارنی جیسے کرداروں میں عورت کے انگ رنگ اور دھنگ کی ترجمانی میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ان کرداروں کو زندہ جعوید بنا دیا یوں ہی نہیں نقادین اور ناظرین دونوں ہی کی طرف سے انہیں ملکہ جذبات یعنی queen of emotions اور tragedy queen جیسے القابات سے نوازا گیا نیر سلطانہ میں چھپی اداکارہ کو پہچاننے اور انہیں فلموں میں متعرف کرانے کا سہرہ بھی ہدایتکار انور کمال پاشاہی کے سر ہے فلم قاتل میں چھوٹے سے کردار میں اس بڑی اداکارہ کے لیے فلمی دنیا کے دروازے کھل گئے فلم قاتل میں یہ بطور نازلی متعرف ہوئیں اور ان کا رول فلم کے ہیرو بانکے یعنی سنتوش کمار کی بہن کا تھا فلم قاتل کی کامیابی کے بعد نیر سلطانہ ہدایتکار ہمائیوں مرزا کی فلم انتخاب میں نظر آئیں یہ فلم 1955 میں ریلیز ہوئی 1956 میں ان کی ایک ہی فلم ریلیز ہوئی یہ فلم تھی انوکھی معمولی سے پیسوں میں بننے والی یہ فلم بڑی کامیاب رہی اس فلم میں نیر سلطانہ سائیڈ رول میں نظر آئیں لیکن کچھ باتوں کے لیے اس انوکھی سی فلم کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا پہلی بات یہ کہ اس فلم کا ٹائٹل رول بھارتی اداکارہ شیلہ رمانی نے ادا کیا جو اس اعتبار سے کسی بھارتی اداکارہ کی پاکستان میں پہلی فلم ثابت ہوئی دوسری بات یہ کہ اس فلم کی موسیقی دو میوزک کمپوزرز نے ترتیب دی ایک حسن لطیف دوسرے ایک بھارتی موسیقی دو میوزک کمپوزرز میں سے ایک تھے تیسری بات یہ کہ معروف کامیڈی ایکٹر لہری اس فلم میں پہلی بار اداکاری کرتے ہوئے نظر آئے اور چوتھی بات یہ کہ ہر دل عزیز پلی بیک سنگر احمد رشتی نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز اس فلم سے کیا پھر 1957 میں ان کی تین فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں باپ کا گناہ نے ایوریج بزنس کیا جبکہ فلم سردار اور سات لاکھ سوپر ہٹ رہیں فلم سات لاکھ ایک رومینٹک میوزیکل فلم تھی اس فلم کی کہانی ایک انگریزی فلم سے متاثر ہو کر لکھی گئی اس کی کامیابی میں بہت بڑا ہاتھ سیفودین سیف کا بھی تھا جو نہ صرف فلم کے پروڈیوسر تھے بلکہ فلم کی کہانی اور گانوں کے بول بھی ان کے اپنے تھے جبکہ فلم کا سکرین پلے اور ڈیریکشن جعفر ملک کا تھا یاد رہے یہی وہ فلم تھی جس میں نیر سلطانہ کی فنکارانہ صلاحیتیں کھل کر سامنے آئیں اس فلم میں ان کا کردار ایک تواف کا تھا اور ان کی کردار نگاری بلا شبہ قابل تاریخ تھی اس فلم کی کامیابی میں دوسرا بڑا ہاتھ فلم کے میوزیک کمپوزر رشید اترے کا بھی تھا اس فلم کے تمام گانے اپنی سیچویشنز اور پکچرائزیشن کے اعتبار سے ایک دوسرے سے الگ اور جدہ گانہ تھے جو فلم اور میوزیک شائقین کے لیے ایک ٹریٹ کا سا درجہ رکھتے ہیں اس فلم میں نیر سلطانہ پر ایک مجرہ فلم آیا گیا جو روایتی مجرہ سانگ سے بلکل مختلف تھا گلوکارا کوسر پروین کی مدھور آواز نے اس گانے کو چار چاند لگا دیئے یہ گانہ تھا یہ ترچھی نظر یہ پتلی کمر ہر چیز یہاں بک جاتی ہے اس فلم کو مختلف کیٹیگریز میں کل پانس نگار اوارڈز ملے اور ایک اوارڈ فلم سٹار نیر سلطانہ کو بہترین معاون اداکارہ کے لیے ملا پھر 1958 میں بطور معاون اداکارہ ان کی فلمیں دل میں تو توحید اور آدمی جبکہ بطور لیڈنگ ایکٹرس ان کی پہلی فلم آخری داؤ منظر عام پر آئیں 1959 میں بطور معاون اداکارہ ہی ان کی فلمیں بچہ جمورہ اور للکار جبکہ فلم مظلوم میں انہوں نے پہلی بار ٹائٹل رول پلے کیا اور 1960 کے سال میں ان کی فلمیں رہ گزر، بہروپیا، ایک تھی ماں، آیاز، خیبر میل اور ڈاکو کی لڑکی سامنے آئیں فلم آیاز ہدایتکار لکمان کی ایک ایسی فلم ہے جس کی جتنی تاریخ کی جائے کم ہے اس فلم کی کہانی تاریخی پسے منظر پر لکھی گئی جس میں عظیم بادشاہ اور فاتح محمود غزنوی کی اپنے غلام آیاز کے ساتھ محبت کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا گیا جبکہ نئی سلطانہ شاہی استاد مکرم کی بیٹی گلرخ کے روپ میں نظر آئیں اس فلم کے ٹائٹل رول میں حبیب کی اداکاری متاثر کن رہی اور نئی سلطانہ کے ساتھ ان کی فلمی جوڑی کو بھی پسند کیا گیا اس فلم کی کہانی کا کینویس بہت وسی تھا اور اس پر خاجہ خورشید انور کی موسیقی کیا کہنے اقبال بانو کی شفاف اور سہر انگیز آواز میں یہ گانا بھلا کون بھول سکتا ہے شب مہتاب ہے تنہائی ہے ایسے میں یاد تیری آئی ہے پھر شیخ سادی کی فارسی میں کہی گئی ایک روبائی کے طرز پر تنویر نقوی کی لکھی ایک نات جو اس فلم کے ماتھے کا تاج تھی دوبیدہ خانم نے یہ نات اتنا ڈوب کر پڑی کہ جس کی مثال نہیں ملتی پھر نائنٹین سکسٹی کے سال میں ہی ہدایتکار ایس ایم یوسف کی شاہکار فلم سہیلی ریلیز ہوئی جو اس وقت تک نئی سلطانہ کے فلمی کیریئر کی سب سے بڑی فلم ثابت ہوئی اور انشاءاللہ ایک ہی ساتھ جیئیں گے ایک ہی ساتھ مریں گے میں ساری دنیا کو چھوڑ کر تیرے پاس سے لیا ہوں گیا گھریلو فلمیں بنانے میں ہدایتکار ایس ایم یوسف کو ملکہ حاصل تھا رزیہ اور جمیلہ یعنی نیر سلطانہ اور شمی مارا دو ایسی سہیلیاں جو آج تک اپنی ہر چیز شیئر کرتی آئی ہیں لیکن جب بات آتی ہے ایک ہزبن کو شیئر کرنے کی تو بس یہ فلم دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے دو سہیلیوں کے پیار کی انوکھی داستان کو لوگ اب تک نہیں بھولے گو کے اس موضوع پر ہمیشہ سے فلمیں بنتی آئی ہیں لیکن فلم سہیلی کا اپنا مقام ہے عموماً اس طرح کی فلمیں عوام کے لیے پریڈکٹیبل ہو جایا کرتی ہیں لیکن اس فلم کا سکرین پلے اتنا جاندار تھا کہ شروع سے آخر تک یہ فلم آپ کو ہلنے نہیں دیتی اور اداکاروں کی پرفارمنسز ایک سے بڑھ کر ایک اس فلم کی سب سے بڑی خوبی اس کا میوزک تھا جو اے حمید نے ترتیب دیا اور آج بھی اسی طرح مقبول ہے جیسا اس دور میں تھا اور ایک گانہ جو اس فلم کی کہانی کے پوٹینشل کا خلاصہ ہے اس گانے میں نیر سلطانہ، درپن اور شمی مارا کا چہروں کے تاثرات معنی خیز تھے گلوکارہ نسیم بیگم کی گائیکی سے عمر ہو جانے والا یہ گانہ تھا ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار اور پھر نسیم بیگم ہی کا گایا ہوا شادی بیعہ کا یادگار ڈھولک گیت بھلا کوئی کیسے بھول سکتا ہے مکڑے پہ سہرہ ڈالے آ جاؤ آنے والے فلم سہیلی کو کل چار نگار ایوارڈز ملے ظاہر ہے بہترین اداکارہ کا ایوارڈ نیر سلطانہ کو ملا اس کے علاوہ عیوب خان کے دور میں اس فلم کو بہترین فلم کا پہلا صدارتی ایوارڈ بھی ملا فلم سہیلی کی کامیابی کے بعد نیر سلطانہ کے لیے ایک سے ایک مختلف اور اچھوتے کردار تخلیق کیے گئے جیسا کہ 1961 میں ریلیز ہونے والی ٹائٹل رول میں ان کی فلم سوریہ اس فلم میں ہدایتکار شباب کے رانوی نے ایک جنم جلی عورت کی زندگی کی کہانی فلم آئی اس فلم میں نیر سلطانہ اور حبیب نے یونگ ٹو اول کردار ادا کیے اس فلم کی بڑی ہائی لائٹ تھا ایک گانہ جسے اختر حسین اکھیا نے کمپوز کیا آئرن پروین اور منیر حسین کی آوازوں میں یہ گانہ تھا بچپن بیتا آئی جوانی خیر بات ہو رہی تھی نیر سلطانہ کے لیے نتنا ایک کردار تخلیق کیے جانے کی 1962 میں ریلیز ہونے والی فلم گھونگٹ کی ناہیت یا یوں کہیے پوربن کی اوشہ رانی جو ایک پل کو ظاہر ہوتی ہے اور دوسرے ہی پل آنکھ سے اوجل ہو جاتی ہے سفید ساری میں ملبوس لمبے لمبے بال اور گلے میں موتیے کی مالا اس کردار کو بھلا کوئی کیسے نظر انداز کر سکتا ہے گھونگٹ سے مطالق کچھ بھی کہنے سے پہلے ہم آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ یہ خاجہ خرشید انور کی ذاتی فلم تھی اور یہی بات اس فلم کی سب سے بڑی خوبی تھی خاجہ صاحب کسی تارف کے محتاج نہیں وہ اس فلم کے میوزک کمپوزر تو تھے ہی ساتھی ساتھ فلم کے پروڈیوسر اور ڈیریکٹر بھی تھے اور یہاں تک کہ فلم کی کہانی اور سکرین پلے بھی ان کا اپنا تھا گھونگٹ ایک تصوراتی فلم تھی جس کی کہانی غلام محمد کی افسانے دوشیزہ سے ماخوز تھی ابتدا میں لوگ اس فلم کو سمجھ ہی نہیں پائے آہستہ آہستہ یہ فلم لوگوں کی سمجھ میں آئی اس فلم کے میوزک پر خاجہ صاحب نے کچھ ایسی تجربے کیے کہ اس میوزک کی شان دوبالہ ہو گئی مثلا نسیم بیگم کا گایا ہوا گانا چھن 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 میری پائل کی دھن یہ گانا بجتے بجتے رک جاتا ہے اور پھر سے بجنے لگتا ہے یہ ایک بے مثل گانا تھا جو بڑا خوشگوار محسوس ہوتا ہے خاجہ صاحب کی مسہور کن دھنوں کی وجہ سے یہ فلم بے حد کامیاب رہی ایسے گانے کہ جن کی یاد بھولائی نہیں جا سکتی یہ گانے سننے اور دیکھنے والوں پر ایک عجیب سا تاثر چھوڑتے ہیں جس کی تعریف لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی پھر تنویر نقوی کے بول جو آپ کے دل و دماغ پر چھا جاتے ہیں خاجہ صاحب اور ملکہ اترنو میڈم نور جہاں کا تالمیل اپنے اروج پر تھا اس فلم کو کل چار نگار ایوارڈز ملے یہ فلم کلاسکس میں شمار کی جاتی ہے اس فلم کو خاجہ خرشید انور ٹرسٹ کے سپورٹ کر دیا گیا اس کی جملہ آمدن سے موسیقی کی ترویج اور حوصلہ افضائی کی جاتی ہے جہاں تک کردار اور نئیر سلطانہ کی کردار نگاری کا تعلق ہے تو 1962 میں ریلیز ہونے والی ہدایتکار ایس ایم یوسف کی گھریلو شاہکار فلم اولاد میں بھی ان کا کردار بڑا جاندار تھا عورت کی قربانیوں کے تھیم پر مبنی اس فلم میں بھی اداکار حبیب نئیر سلطانہ کے ہیرو کے طور پر نظر آئے یہ فلم اس اعتبار سے بھی قابل ذکر ہے کہ مشہور و معروف اداکار وحید مراد کی یہ پہلی پہلی فلم تھی اس فلم میں ان کا رول حبیب اور نئیر سلطانہ کے بیٹے کا تھا اس فلم میں نئیر سلطانہ پر ایک ایسا گیت فلم آیا گیا جس نے نہ صرف ان کی فنی زندگی بلکہ ذاتی زندگی کے ایمیج کو بھی اُبھارا فیاض حاشمی کے بول، اے حمید کا میوزک اور نسیم بیگم کی آواز میں یہ گیت تھا تم قوم کی ماں ہو، سوچو ذرا اس فلم پر بھی نئیر سلطانہ کو بہترین اداکارہ کا نگار ایوارڈ ملا پھر نائنٹین سکسٹی تھری میں نئیر سلطانہ کی فلم باجی منظر عام پر آئی فلم باجی کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے پہلے ہم آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ کچھ سال پہلے اخبار میں خبر چھپی کہ فلم باجی کا کوئی پرنٹ باقی نہیں بچا سارے کے سارے پرنٹس ضائع ہو گئے ہیں ہم نے کسی طرح سے آپ کے لیے اس فلم کے کلپس اویلیبل کر لیے ہیں لیکن کالٹی اچھی نہیں باجی اس دور کے نخیز اور نوجوان ہدایتکار ایس سلیمان کی ایک انتہائی میاری اور یادگار فلم تھی یاد رہے ایس سلیمان، اداکار سنتوش کمار اور درپن کے چھوٹے بھائی تھے فلم باجی کو کلاسک فلموں میں شمار کیا جاتا ہے اس فلم کا پیٹرن نیو تھیٹر کے دور کی فلموں کے طرز کا تھا اس فلم کی کہانی اور منظر نامیں انور بٹالوی کے تھے جبکہ مقال میں احمد راہی نے تحریر کیے اس فلم کی کہانی سے مطالق دو رائے پائی جاتی ہیں پہلی یہ کہ اس فلم کی کہانی رشید اختر ندوی کے مشہور نوول گریزہ سے انسپائر تھی دوسری یہ کہ اس فلم کی کہانی نیو تھیٹر کی ایک فلم پریزیڈنٹ سے اخص کی گئی تھی یوں تو نیو سلطانہ نے کئی ایک یادگار کردار ادا کیے ہیں لیکن فلم باجی کا کردار فرزانہ ان سب پر بھاری ہے اس فلم میں نیو سلطانہ نے کریکٹر ایکٹرز کے طور پر مرکزی کردار اس قدر جذباتی انداز سے کیا کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں ایک دلچسپ بات یہ کہ جب یہ فلم بن رہی تھی اس وقت نیو سلطانہ اور درپن کا رومان بڑے زوروں پر تھا جبکہ فلم میں درپن نیو سلطانہ کو باجی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں جو ایک بڑا ناپسندیدہ سا لفظ لگتا ہے پھر کچھ ہی دنوں میں یہ دونوں فنکار رشتہ ایس دواز میں منسلک ہو گئے اور یوں نیو سلطانہ درپن سے شادی کر کے سنتوش اور سبیحہ فیملی کا حصہ بن گئیں بہرحال فلم باجی کئی خوبیوں کی مالک تھی پہلی خوبی اداکاروں کی لا جواب اداکاری دوسری خوبی اے سلیمان کی مہارت سے پر ہدایتکاری تیسری خوبی سلیم اقبال کی شاندار موسیقی میڈم نور جہان اور فریدہ خانم کا ایک ساتھ گایا ہوا ایک یادگار کلاسیکل گانا کوئی بھلا کیسے بھول سکتا ہے پھر استاد سلامت علی خان اور نزاکت علی خان کی گائیکی سے سجا ہوا ایک کلاسیکل نمبر افسوس کے ہمارے ہاں حکومتی یا نجی سطح پر ایسی کوئی لائبریری موجود نہیں جہاں فلم باجی اور جیسی دیگر فلموں کو محفوظ کیا جاتا یہ فلم ایکٹنگ اور ڈیریکشن کا سکول ہے جس پر مقالہ یعنی تھیسز لکھ کر ڈگری لی جا سکتی ہے فلم باجی نہ صرف بطور اداکارہ نیئر سلطانہ کا بلکہ پاکستانی سنما کے شاندار ماضی کا بھی تعارف ہے اس فلم کو مختلف کیٹیگریز میں کل چار نگار ایوارڈز ملے اور ایک ایوارڈ بہترین فلم کا تھا نیئر سلطانہ کے فن کے حوالے سے جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے فلموں میں صرف ہیروین بننے پر ہی اکتفا نہیں کیا جو چند سالوں میں گھر بیٹھ جائے بلکہ فلموں میں اپنے کردار کی اہمیت کو بھی ترجیح دی اس کی مثال فلم امراو جان ادا سے دی جا سکتی ہے ہدایتکار حسن تاریخ کی اس شاہکار فلم میں نیئر سلطانہ نے بتا دیا کہ وہ کس پائے کی اداکارہ ہیں لکھناؤ کی بازاری عورت کے کردار میں اپنی ذات کی ایسی نفی کی کہ سچ میں وہ مرزہ حادی رسوہ کے نوول کی خانم بن گئیں پھر 1973 میں ریلیز ہونے والی ان کی ہوم پروڈکشن فلم عظمت بھی ایک شاندار فلم تھی بطور فلم ساز نیئر سلطانہ نے ایک اچھی ٹیم بنائی کہانی یونس راہی، سکرین پلے انور کمال پاشا گانوں کے بول قتیل شفائی، میوزک، ناشاد اور ہدایتکاری درپن نے کی اور میوزک ایسا کہ جس کا زمانہ کبھی پرانا نہیں ہو سکتا اس کامیاب ترین فلمی اور گھریلو جوڑے پر فلم آیا جانے والا ایک رومنٹک سانگ جس کی گونج ہمیشہ سنائی دیتی رہے گی مہدی حسن کی آواز سے عمر ہو جانے والا یہ گانہ تھا زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں اور پھر میڈم نور جہاں کا گایا ایک گانہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں وہ میرا ہو نہ سکا تو میں برا کیوں مانوں پھر 1974 میں ریاض شاہد اور حسن تارک کی فلم بہشت میں ان کی پرفارمنس کو کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے اس فلم سے انہیں بہترین معاون اداکارہ کا نگار اوارڈ بھی ملا نائنٹین سیونٹی فائیو میں ہدایت کار پرویز ملک کی سوپر ہٹ فلم پہچان میں ان پر فلم آیا گیا ایک گیت اللہ ہی اللہ کیا کرو بے حد سراہا گیا نہید اختر کی گائی کی اور نیئر سلطانہ کی پرفارمنس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے نیئر سلطانہ نے تقریباً 35 برس تک فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے اور ایسا مقام حاصل کیا جو کم ہی کسی کے حصے میں آتا ہے ابھی تو میں جوان ہوں جب جب پاکستان کی فلمی تاریخ میں بہترین اداکاری اور کردار نگاری کی بات ہوگی نیئر سلطانہ کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا وہ ایک اداکارہ نہیں ایک دور کا نام ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی نیئر سلطانہ کو جنت الفردوس میں عالی مقام دیں آمین ویوورز ہم امید کرتے ہیں کہ فلم سٹار نیئر سلطانہ پر ہمارا یہ اٹریبیوٹ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی